اسلام علیکم سیکھو سب کچھ میں خوش رامدید دوستو آج ہم سکھے گئے کہ ہم کس طرح زیرو کو ایڈ کر سکتے ہیں چیک نمبر کمپلیٹ کرنے کے لئے مائکروسوف ایکسل میں اس وقت ہمارے پاس سیریل نمبر ہے انوائز نمبر دیا ہوا ہے پروڈکٹ ہے اور چیک نمبر ہے اور اس کی پیمنٹ ہے تو جو پیمنٹ دی ہے اس کا چیک نمبر یہاں ڈسپلی ہو رہا ہے جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں انکمپلیٹ چیک نمبر ڈسپلی ہو رہا ہے کیونکہ یہاں 50 کیونکہ جو ہمارے پاس چیک نمبر ہے وہ 8 ڈسپلی پر مستمیل ہے جو کہ 50 یہاں ڈسپلی نہیں ہو رہا ہے میں آپ کو ٹائپ کر کر دکھا دیتا ہوں کہ جب ہم ٹائپ کریں گے 50 اور 250 تو 8 ڈسپلی پر مستمیل یہ جو نمبر ہے میں جیسے انٹرک کرتا ہوں تو صرف 250 ڈسپلی ہوگا جو 0 ہے وہ ڈسپلی نہیں ہوگا تو میں نے یہ تو ٹائپ کر دیا اب آپ اس کو کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں ایڈ 0 لگانا چاہتے ہیں تو یہ کافی ڈفیکلٹ ہوگا جب آپ کے پاس ہزاروں کے ریکوڈ ہوگے تو میں آپ کو ایک آسان طریقہ بتاؤ گا سب سے پہلے میں آپ کو ایک طریقہ بتا دیتا ہوں کہ آپ یا تو ایک یہ بھی طریقہ اپنا سکتے ہیں جب چیک نمبر لکھتے ہیں تو آپ سنگل پورٹ لکھیں ٹائپ کریں اور اس کے بعد 50 ٹائپ کریں اور 250 تو یہ اس کو سنگل پورٹ پر جب آپ لکھے گئے تو وہ اس کو ایزٹ ٹیکس لے گا تو اس طریقے سے بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن جب آپ نے لکھ لیا تمام بیلیوں کو اور اس کو ایک ساتھ اگر آپ نے کرنا ہے تو یہ کافی ڈفیکلٹ کام ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کتنی جلدی یہ کام کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ جتنا بھی چیک نمبر دیا ہوا ہے ان کو سیلیکٹ کر لیجئے اس کے بعد رائٹ کلک کیجئے اور یہاں آپ کو اپشن ملے گا فارمیٹ سیل جیسے ہی میں فارمیٹ سیل پر آتا ہوں تو یہاں مجھے اپشن ملے گا کسٹم کا آپ نے کچھ نہیں کرنا کیونکہ ایڈ ڈیزٹ ہے تو یہاں جنرل میں کسٹم میں ہم میں یہاں ایڈ زیرو ٹائپ کر دوں گا تو اس کو میں بیک سپیس کر کر ہٹا دیتا ہوں اور ایڈ زیرو ٹائپ کر دیتا ہوں تو آپ دیکھ رہے کہ اس طریقے کا وہ ڈسپلے ہوگا تو جیسے ہی میں اس کو اوکے کرتا ہوں آپ حیران رہ جائے گے کہ یہ کام کتنی آسانی سے ہو گیا تو دیکھئے دوستو چیک نمبر کمپلیٹ ہو گیا ہر ایک پر ایڈ ہو گیا جہاں جتنی زیرو چاہیے تھے وہ ایڈ ہو گئے اور ایڈ ڈیزٹ پر مشتمل چیک نمبر آ گیا تو دیکھئے دوستو کتنا زبردست اوپشن ہے اس کے طرح آپ زیرو کو ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی پونڈ وغیرہ ہے تو اس میں بھی زیرو آتے ہیں شروع میں تو اگر آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے تو یہ ٹیکنیک یوز کر سکتے ہیں تو دوستو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی لائک و سبسکرائب کرنا مت مولے گا دوستو آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ کوئی بھی نئی ویڈیو آئے تو اس کا نوٹفیکیشن آپ کو مل جائے تینکس پر ووچنگ اللہ حافظ